سواغت ہے آپ کا انسیور سیویل سرویسز پر میرا نام ہے سورا بیادہو اور آج آپ کو اتراکھنڈ اسپیسپک جو کرنٹ افیر ہے اس کا لیکچر دیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ اس لیکچر میں آپ کو اتراکھنڈ کے الیکسن سے ریلیٹیڈ کچھ جانکاری ہے آئے سفار کی ریپورٹ جو آئی ہوئی ہے نئے ریپورٹ دوہجار اکیس کی ریپورٹ دوہجار بائیس میں جو جاری ہوئی ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں جیسا کہ تین اپریل کو آپ کا ایکزام ہونے والا ہے اور اتراکھنڈ کے پانچ سے چھے لیکچر آپ کو ایسی ایس کی پلیلیسٹ میں مل جائیں گے وہاں پر جا کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ یوٹھ پبلکیشن کی بک ہے اس میں پریویس ایر کے سب کوسچنز وغیرہ دیئے ہوئے ہیں اتراکھنڈ کے تو اس کو دیکھ لیجئے آپ لوگ اس کو لے لیجئے پریویس ایر کوسچنز جرور دیکھیں اتراکھنڈ کے اتراکھنڈ پیسیس میں اتراکھنڈ اسپیسپک کوسچن بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اس لئے اتراکھنڈ کے بارے میں تھوڑا بہتر جانکاری آپ لوگ گرہنڈ کریے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا اتراکھنڈ کی بھاگولک سرچنا کے بارے میں ہم لوگ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ اتراکھنڈ کا سب سے پوروی جلہ ہے پیتھاورا گڑ سب سے پسچمی جلہ ہے دہرادون سب سے اتری جلہ ہے اترکاسی سب سے دچھڑی جلہ ہے ادھم سنگر پورپ سے پسچم تک اتراکھنڈ کی اس پرکار سے لمبائی کی بات کریں تو 358 کلومیٹر ہے اور اتر سے دچھڑ کی ہم بات کریں تو 320 کلومیٹر ہے اور اتراکھنڈ کا ٹوٹل چھتر پل ہے 35483 483 سکوائر کلومیٹر اوکے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کون کون سے جلے اتراکھنڈ کے کس کس راج کے ساتھ سیما ساجہ کرتے ہیں اور کون سے دیش کے ساتھ سیما ساجہ کرتے ہیں اس کو ہم نے ٹرک کے دورہ بھی آپ کو بتایا تھا تو ہم نے سب سے پہلے اتراکھنڈ کے بارے میں آپ کو اتر پردیش کے ساتھ آپ کو ان کا پہاڑ ان کا پہاڑ پی اے اچ اے ڈی یو فار ادھم سنگنگر یان فار نینی تال کاکو سائلنٹ کریے پی اے سے پاڑی گڑوال یچ اے سے ہری دوار ڈی سے دہرہ دون دوسرا ہم پہنچتے ہیں ہمانچر پردیش میں ہمانچر پردیش کے ساتھ اتراکھنڈ کے سیرف اور سیرف دو جلے سیما ساجہ کرتے ہیں کون کون سے ڈی یو دلی انورسٹی ڈی فار دہرہ دون یو فار اترکاسی اس کے علاوہ ہم نے ٹرک بتائے تھے آپ سے سی پی یو سی پی یو سی پی یو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے تو یہاں پر سی فار چمولی پی فار پی تھاوراگر یو فار اترکاسی جو چائنہ یعنی کی تبت کے ساتھ سیما ساجہ کرتے ہیں یہ تین جلے اور تین جلے جو ہے اتراکھنڈ کے سیما ساجہ کرتے ہیں نیپال کے ساتھ یہاں پی سی پی یو ہے ٹرک سی فار چمپاوت پی فار پی تھاوراگر اور یو فار اترکاسی تو یہ تین جلے اترکاسی سیما ساجہ کرتے ہیں آپ لوگ کنفیوج مت ہوئے گا ایک دو بار تھوڑا سا ایک کوپی پی نوٹ کر لیجئے دیکھ لیجئے ایک آت کوششن آئیں گے تو آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک چیز ہم نے آپ کو بتایا تھا اترکان کے لیکچر میں کہ اترکان کا سب سے پسچمی جلہ دہرادون جو ہے وہ تین راجیوں کے ساتھ سیما ساجہ کرتا ہے تو یہاں پر کریکشن کریے گا اور آپ لوگ سرچ بھی کریے گا اور کمنٹ بھی کریے گا کہ کیا دہرادون ہریانڈا کے ساتھ سیما ساجہ کرتا ہے تو اس کو آپ لوگ کمنٹ جرور کریے گا یہاں پر اتر پردیس کے ساتھ سیما ساجہ ہوتی ہے یہاں پر چلیے اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اترا گھن میں بیدھان سبہ سیٹیں ستر ہیں لوگ سبہ سیٹیں پانچ ہیں راج سبہ سیٹیں تین ہیں پاپولیشن ڈینسٹی جنسنکی آگھنت ایک سو نواسی ہے اور سیکس ریسیو نو سو تیر سٹ پرتی ایک ہزار ہے اوکے یہ سب چیزیں یاد رکھئے گا اب ہم دیکھتے ہیں آئے سیفار کی ریپورٹ جو دوہزار اکیس کی ریپورٹ ہے دوہزار بائیس میں جاری کی گئی ہے اس کو جاری کون کرتا ہے بھارتی ون سرویچڑ بھارتی ون سرویچڑ کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے بھارتی ون سرویچڑ کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے اس کو آپ لوگ کمنٹ کریے گا کیونکہ آپ لوگ اترا کھن کا ایکزام دینے جارہے ہیں تو اس کو کمنٹ ضرور کریے گا بھارت ون ستی ریپورٹ نائنٹی ایٹی سیون سے جاری کی جارہی ہے دو عرصوں کے انترال پر جیسا کی دوہزار انیس میں اس کے پہلے ریپورٹ آئی تھی دوہزار انیس کی اب دوہزار اکیس کی ریپورٹ آئی ہے اس کے پہلے دوہزار سترہ کی آئی تھی تو نائنٹی ایٹی سیون سے جاری کی جارہی ہے سترہویں ریپورٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ الگ بھی سستائیں بھی ہیں اتنا کچھ اس میں دیکھنے کی ابھی آو سکتا نہیں ہے لیکن ایک چیز یہاں پر دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر راجہ جی ٹائگر ریجور اس کو بھی کمنٹ کریے گا کہ راجہ جی ٹائگر ریجور کس زلے میں ہے کس راج جی میں ہے اس کو کمنٹ کریے گا یہاں پر کچھ چھیتر پھل جو ہے فورسٹ کا وہ گھٹا ہوا ہے اور انڈیا اسٹیٹ آف فورسٹ ریپورٹ جیم کا آوریٹ کے بارے میں بھی بتائیں یہاں پر بھی چھیتر پھل میں کچھ کمی ملی ہے تو آگے دیکھتے ہیں یہاں پر اتراکھن ون ریپورٹ اور اس کا کتنا ہے 45.44 پرتسط ہے یاد رکھئے گا 45.44 پرتسط ہے ISFR 2021 کی ریپورٹ کے انسار اب آگے دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ مہتپور چیزیں جو یہاں سے کوسچن بن سکتا ہے ISFR انڈیا اسٹیٹ آف فورسٹ ریپورٹ سے ایک کوسچن تو پکا آنے والا ہے تو اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے پانچ جلے سب سے زیادہ ون آور اڑ والے پاڑھی گڑ وال نائنی تال اترکاسی اور چمولی اور پھر اس کے بعد پیتھورا گڑ سب سے کم ون آور اڑ والے جلے ہیں ادھم سنگ نگر ادھم سنگ نگر سب سے دچڑی جلہ بھی ہے پھر حریدوار ہے پھر رود پریاغ ہے چمپاوت ہے بھاگستوار ہے سب سے زیادہ پرتسطہ والے نائنی تال ہے اور سب سے کم پرتسطہ والا ادھم سنگ نگر ہے سب سے کم پرتسطہ والا ادھم سنگ نگر ہے اور سب سے کم چھتر پرتسطہ والا بھی ادھم سنگ نگر جلہ ہے سربادک چھتر پرتسطہ والے جنپت کون سے ہیں چمولی میں سب سربادک چھتر پرتسطہ والا پھر اترکاسی ہے اور سب سے کم چھتر پرتسطہ والا کس جنپت کا ہے چھتر پرتسطہ والا کی بات ہو رہی ہے ون چھتر پرتسطہ والا کی نہیں تو سب سے کم چھتر پرتسطہ والا چمپاوت میں اس کے بعد یہ سب چیزیں بہت ہی ماتپور ہیں کوششن یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگزام میں آگے بڑھتے ہیں اب ون استیتی ریپورٹ ہم نے اتراکھنڈ کے اسپیسپک دیکھ لی اب ہم پورے بھارت کے اسپیسپک دیکھتے ہیں تو کوششن یہاں سے بنتا ہے پرتیسط میں کس راج میں سب سے زیادہ ون ہے کس راج میں تو یہاں پر میجورم میں سب سے زیادہ پرتیسط میں ون ہے پھر اڑانچر پردیس میں ہے اور اگر ہم چھترپل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ٹرک آپ کو بہت پہلے بھی بتائی ہے کی مائک اوم چھترپل کی بات کرتے ہیں ون چھترپل کی بات کرتے ہیں پورے دیش میں دیش کے راجیوں میں تو سب سے زیادہ یمپی اور آنچر پردیس چھتیزگر اڑیسا اور مہاراست اور ون پرتصت کی بات کرتے ہیں تو میجورم اور آنچر پردیس مگھالے اور مڑی پور اور پورے بھارت میں ورطمان سمیم میں 2021 کی ریپورٹ کے انصار کتنا فارسٹ اور ٹری کور ہے تو وہ ہے 24.62% جس میں فارسٹ کور ہے 21.67% اور ٹری کور ہے 2.91% ہے اس کو آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ کوششن بن سکتا ہے کیونکہ اتر پردیش میں کوششن ایسے پوچھے جا چکے ہیں یہ پچھلی ریپورٹ کے انصار اتنا فارسٹ اور ٹری کور تھا سب سے زیادہ انکریج کہاں پر ہوا ہے the highest increase was registered by تیلنگانام سب سے زیادہ one فارسٹ یہ سب انکریج ہوئے ہیں آنتھ پردیش میں انکریج ہوئے ہیں پھر اوڑیسا میں انکریج ہوئے ہیں North Eastern State کی بات کریں تو وہاں پر فارسٹ کور گھٹا ہے اسپیسلی اور آنچر پردیش مانیپور میں گھالا میجورو اور ناغرلینڈ میں one اور فارسٹ اور ٹری کور وہاں پر گھٹا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا ہم نے یہاں پر آپ کو بتایا کہ ٹوٹل بھارت کی چھتر پھل کا 24.62% فارسٹ اور ٹری کور ہے جس میں فارسٹ کور 21.71% ہے ٹری کور 2.91% ہے کچھ راج ہیں جہاں پر فارسٹ انکریج ہوا ہے تیلنگانا میں آندھرا میں اڑیسا میں اور one کے پرستیسط میں کون سے بھارت کی راج سب سے زیادہ ہیں تو میجورو رم ہے آوڑانچر پردیش میں گھالا اور مڑیپور one چھتر پھل کی بات کیے تو میک اوم ہم نے ٹرک بتائی یمپی آوڑانچر چھتیس گھڑ اڑیسا اور مہاراشٹ اس کے علامہ ہم نے بات کی ہے اُتراخنڈ میں فارسٹ کی تو ٹوٹل اُتراخنڈ کی دھرتی کا 45.44% جو ہے کی فارسٹ ہے اور اس کے علامہ ہم نے بتایا کہ سروادھیک چھتر پھل میں فارسٹ کہاں پر ہے اُتراخنڈ میں پوڑی گڑھوال میں سب سے کم چھتر پھل میں اُدھام سنگھ نگر میں سروادھیک پھرسٹ میں نینی تال میں سب سے کم پھرسٹ میں اُدھام سنگھ نگر میں اُتراخنڈ کا چھت پھل کی درست سب سے بڑا جلا کونسہ ہے چمولی ہے سب سے چھوٹا جلا کونسہ ہے چمپاوت ہے ٹھیک ہے اسپار کی ریپورٹ کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا یہاں پر جو سترہمی ریپورٹ ہے فارس سرویاف انڈیا بھارتی ونسہ ریچھڑ کے دورہ جاری کی گئی ہے نینٹی ایٹی سیون سے جاری کی جاتی ہے دو ورسوں کے انترال پر اوکے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کو اور کچھ کوسشن پوچھے کہے ہیں وہ آپ کا کرتب ہے کہ اس کا اینسور دیں آپ اب ہم اُدھام کھنڈ کے کرنٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پر اُدھام کھنڈ میں ابھی چنہ ہوا ہے پانچویں ویدھان سبا کا چنہ ہوا ہے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کتنی سیٹیں ملی ہیں بھاجپا کو ستر سیٹوں میں سے سیٹیں پرابت ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھارتی راشتری کانگریس کو انیس سیٹیں بہوجان سماج پارٹی کو دو سیٹیں نردلی دو سیٹیں ملی ہیں اور لوگ سبا میں پانچ سیٹیں ہیں راج سبا میں تین سیٹیں ہیں اُدھام کھنڈ سے اوکے اور پسکر سنگھ دھامی دوسری بار اُدھام کھنڈ کے سی ایم بنے ہیں اوکے پسکر سنگھ دھامی دوسری بار سی ایم بنے ہیں جب پہلی بارے سی ایم بنے تھے تو سب سے کم اُمْر کے اُدھام کھنڈ کے سی ایم تھے اوکے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں یہاں سے کوششہ نکات بن سکتے ہیں پہلے سی ایم تھے پہلے چیف منیسٹر تھے اُدھام کھنڈ کے نتیانند سوامی پہلے چیف منیسٹر تھے نتیانند سوامی یہ پسکر سنگھ دھامی دسوے نمبر کے چیف منیسٹر ہیں یاد رکھے گئے یہاں پر ینڈی تیواری جی ہیں ینڈی تیواری جی ایک ماتر ایسے بیکتی ہیں جو اُدھام کھنڈ کے بھی سی ایم بنے ہیں اور اُدھام پردیش کے بھی سی ایم یہ رہے ہیں اوکے چلیے آگے بڑھتے ہیں اُدھام کھنڈ کا پرسکار دوہجار اکیس کیسے چھنا گیا ہے تو دیویندر مواری کو دیویندر مواری کو ینسی آٹی کا نیا ندیسک بنایا گیا ہے اُتراخنڈ کے نیواسی ہیں دینیس پرساد سکلانی دینیس پرساد سکلانی کو ینسی آٹی کا نیا ندیسک بنایا گیا ہے اُتراخنڈ سے ورلڈ ریس ریس واکنگ چیمپینسپ میں بھاگ لینے والے کھلاڑی تھے سورج پوار ہیں پروری دوہجار وائس میں کسے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کے لیے سممانیت کیا گیا ہے کسے اکھلیش چندر چمول کو اکھلیش چندر چمول کو اکی ٹھیک ہے یہاں پر اُتراخنڈ میں حالی میں موکھ سوچنا آیوکت کسے نیوکت کیا گیا ہے انیل چندر پونیتا انیل چندر پونیتا کو واس دوہجار وائس میں اُتراخنڈ میں کتنے سچکوں کو بھکت درسن اچھ سچھا گورپ پرسکار سے سممانیت کیا گیا ہے تین سچک ہیں کون کون سے احمد اسوک قمل کسور پانڈے تین لوگوں کو بھکت درسن اچھ سچھا گورپ پرسکار سے سممانیت کیا گیا ہے تین سچک بھاگ سرچر پرادSch پرادیقار کی کہاں پر ہے اتراکھنڈ میں تو آپ لوگ کمنٹ کریے گا اتراکھنڈ میں ٹائگر سنسلس کے انسار کتنے ٹائگر ہیں اور کتنے ٹائگر ریجرم ہیں اتراکھنڈ میں یہ بھی کمنٹ کریے گا جنوری 2022 میں دچھڑی دھرو پر اکیلے پہنچنے والی پہلی اتراکھنڈ میں جنمی بھارت ونسی بریٹس ناغریک مہلا بنی کپٹان ہرپریت چنڈی حال ہی میں اتراکھنڈ کے اکیس سنسطان نے کسان موبائل اپلیکیشن لانچ کیا ہے تو آئی آئی ٹی روڑکی نے فروری 2022 میں آج تین دیو سی انڈیا ٹریویل مارٹ میں سرسرے سٹال پورسکار کسے دیا گیا ہے تو اتراکھنڈ کو مسوری اتراکھنڈ میں رہنے والے A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence کے لیکھک کون ہے رسکن بانڈ بہت فیمس ہیں یاد رکھے گا A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence یاد رکھیے گا پہلی آگے بڑھتے ہیں فروری 2022 میں اتراکھنڈ کے ڈی جی پی دورہ میرے ہم سفر کیا میرے ہم سفر پستک کا لوکارپڈ کیا گیا اس کے لیکھا کون تھے ایس ایس ڈوگرا اتراکھنڈ کے کس کھلاڑی نے ایسین سینئر بیڈ مینٹن ٹیم چیمپینسیپ 2022 میں بھارتی ٹیم کا نترت کیا لچھے سین حال ہی میں گڑھوال بسبیدالہ کے پانچ سودھ چھاتروں دورہ ایک چھد گرہ کھو جا گیا جس کا نام ہے جس کا نام کیا ہے پی ڈبل ون ین وائی یل اے نائیلا پی ڈبل ون نائیلا پی گیارہ نائیلا حال ہی میں کس جیو کے سرچھڑ کے لیے اتراکھنڈ میں انٹی پوچنگ ابھیان چلائے گیا بھاگوں کے لیے کمنٹ جرور کریے گا کتنے اتراکھنڈ میں ٹائگر ہیں اور کتنے ٹائگر ہی جرور ہیں کمنٹ جرور کریے گا راجہ جی ٹائگر ہی جرور کس جلے میں ہے کس راج میں ہے اس کو بھی آپ لوگ کمنٹ کریے گا اتراکھنڈ کے وہد دیوانگت جنرل جنہیں ورس دوہجار بائیس کے سروچ ناغری پورسکار پدم ویبھوسٹ سے زمانیت کیا گیا تھا جنرل ویپیت راوت جی کو جنرل ویپیت راوت جی کو جانتے ہی ہیں آپ لوگ بائیڈ مینٹر ٹورنمنٹ انڈیا اوپن 2022 میں پورس ایکل کتاب کس نے جیتا لچھ سین اور ایسین سینئر بائیڈ مینٹر ٹیم چیمپیانسیپ 2022 میں بھارتی ٹیم کا نیترط بھی لچھ سین نے ہی کیا حال ہی میں کسے گلوبل گرین اوار 2021 سے سمانیت کیا گیا ستیندر سنگ مانڈاری جی کو مدر تیریسا میموریل آوار 2021 دیا گیا اتراکھنڈ کی کس بیکتی کو انیل پرکاس جوسی کو راج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی برانڈ امبیشٹر برانڈ امبیشٹر کون ہے وندنا کٹاریا راج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی انٹرنیشنال ہنی بی فیسٹیوال انتراشتی مدوکی پالن مہتصو کہاں پہ ہوا حل دوانی میں کہاں حل دوانی حل دوانی اتراکھنڈ 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 کسی بنایا گیا راگویندر سنگ چوہان جی کو اتراکھنڈ کے دہرہ دون میں سین دھام کا نام کس کے نام پر رکھا گیا جنرل بیپین راوت چی کو پرو سی ڈی ایس چیف اپ ڈیفین سی ٹاپ ان کے نام پر رکھ دیا گیا ہے حال ہی میں کس راج کو لیڈر آرگینک فارمن آوار دوہ جار اتراکھنڈ کو اور آپ لوگ کمنٹ کریے گا کہ پوری طریقے سے 100% آرگینک آرگینک راج بھارت کا کون سا راج ہے بھارت کا نہیں پورے بسو کا پہلا ایسا راج ہے جو پورے طریقے سو پرسط آرگینک ہو چکا ہے سوچھ سرویچر 2021 ریپورٹ میں دس ہمالی راج کی سرڑی میں اتراخن کو کون سا آستان ملا ہے پرثم ہمالی راج کی سرڑی میں ہمالی ایسے تینجنگ نورگ نیشنل ایڈوینچر آوار 2020 سامانت کیا گیا سیتل راج امیت ویشت سیتل راج امیت ویشت دو لوگ کو ٹھیک حالی اتراخن کے کس پار کو بیسٹ وائل لائف ڈیسٹ نیشن آوار دیا گیا کار بیٹ نیشنل پار کو اور 2021 کا ارزون پورسکار اتراخن میں کسے دیا گیا وندنا کٹار کو ارزون پورسکار کسے دیا گیا وندنا کٹار کو راج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو کی برانڈ امیشتر کون ہے وندنا کٹار اور انہی کو کیون سا وائٹ دیا گیا ہے 2020 کا ارزون پورسکار دیا گیا ٹھیک ہے اتراخن کے کسہر میں نومبر 2020 میں تین دیو سی جن جاتی مہتصا کا آجن کیا گیا دہرہ دون میں بھارت کا پہلا ایرومیٹک گارڈن سوربھی وات کا کاؤ گھر بھارت 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 جاگر ڈھول انٹرنیشنل اکاد میں دہرہ دون میں حالی اتراخن نے اتحاس پہلی بار کس ٹیم کو ہرا کر مد پردیش کو ہرا کر جیت لیا ہے اجے واریر 2021 ایکسرسائز ہے سین اب بھیاس بھارت اور بریٹین کے بیچ میں ہوتا ہے یہ اتراخن کے چوبتیا رانی کھیت وہاں پر سمپن ہوا ٹھیک ہے 2021 کا دیجٹل آنگن واری کیندر کہاں کھولا گیا ہے اتراخن کا پہلا دیجٹل آنگن واری کیندر دہرہ دون میں اور ورش 2021 میں اپ راشت پتی ونکی یا نائیڈو دورہ آئیکونک مدر کا پورسکار دیا گیا کس کو رکمڑی دیوی کو اتراخن کے مکمتری پسکر سنگ دھامی دورہ 2 اکٹوبر 2021 کو راج کا پہلا تتہ دیش کا دوسرا سب سے اوچا 181 پھٹ جھنڈا کہاں پر رودھ پر میں تو پہلا سب سے اوچا جھنڈا کہاں پر ہے یہ آپ سرچ کر سور کر سانیوک تسین بھارت اور نیپال کے بیچ میں ہوتا ہے پیثور گر میں 2021 کا آیو جیت ہوا ہے ویسے ہم نے اوپر بتایا اجے واریر 2021 بھارت اور برٹین کے بیچ میں اتراخن کے چوب بٹیا رانی خیت میں آیو جیت کیا گیا گیا گورہ اتراخن پولیس نے گورہ سکتی موبائل ایپ کس کے لئے جاری کیا گیا گورہ دی بھی کون تھیں اس کے بارے میں دو لائن لکھئے گا کمنٹ کر اتراخن میں بھارت کی سب سے بڑی اوپن ایئر فرنری پچھلے دن اتراخن کے مخمتری نے کورونا واریرز پستا کمی موچن کیا اس کے لیکھ کون ہے للیت سور کچھ اور چیزیں مخمتری واسل یوجن اتراخن میں آنات بچوں کی بھر پوسر سے ریلیٹیڈ ہے 3000 روپے اس میں دیے جائیں گے مخمتری واسل یوجن کس راج نے لانچ کی ہے ٹھیک کرپٹو گیمک گارڈن کہاں پر کھولا گیا ہے بھارت کا پرثم دیو ون اتراخن میں بھارت کا پرثم کرپٹو گیمک گارڈن دیو ون دہرہ دون اتراخن میں ہوا کی دس ایو دس ناپنے کے لئے سونک اینیمومیٹر سونک اینیمومیٹر کہاں ستھاپید کیا گیا نینی تال ان کا پہاڑ ان کا ادھم سنگر نینی تال پہاڑ پوڑی گڑوال پھر اس کے بعد ہریدوار پھر دیف دہرہ دون آپ پریشن مریادہ کس راجی کی پولیس نے اپریشن مریادہ شروع کی اتراخن راجی کی پولیس نے آپ پریشن مریادہ کی شروع کی تو یہ کچھ کرنٹ افیر ہیں جو آ سکتے ہیں یہاں پر بہت سے نام ہو گئے ہیں تو یاد رکھی گا نہیں تو وہی سانگ آپ کو یاد آئے گا کبھی کبھی آوارہ سڑکوں پر اتفاق سے کچھ انجان لوگ مل جاتے ہیں تو اگر صحیح یاد رہے گا تو انجان لوگ یاد گئی چون کر آئی ہیں تو یہ بہت مہت پور چیز تھیں جو ہمیں اچھا لگا ہمیں بتانا جروری لگا اس لئے ہم نے بتایا تو باقی چینل کو سبسکرائب کریے انسیور سیویل سرویس تیلیگرام کو جوائن کریے تیلیگرام چینل کو سورو افیسیل تیلیگرام چینل کو جوائن کریے اور اس کے علامہ آپ لوگ جوائن کریے پریانسو دوبے افیسیل تیلیگرام چینل کو کچھ نہ کچھ جانکاری آپ کو ریگلر دی جاتا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلے کسی لیکچر میں بہت بہت دھنیو ملتے ہیں